بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور اعتماد کا ووٹ پورے کے پورے سیاسی نظام کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور ہر ممکن ہر با اپنایا جا رہا ہے کہ امران خان جمعے کے روز اسمبلیاں تحلیل نہ کر سکے دما دم مست قلندر کا جو پلان ہے وہ نہ ہو سکے لیکن اس سب میں امران خان بھی ڈٹ چکے ہیں پنجاب حکومت تبدیلی میں اب ایک نیا موڑا چکا ہے جبکہ پرویز علائی کو بھی ایک نئی دھمکی دی گئی ہے ایک نئی تڑی لگائی گئی ہے اور مستعفی ہونے کا مشورہ بھی دے دیا گیا ہے لیکن امران خان نے ایک اور پتہ پھینکا ہے امران خان نے اپنے تمام تر ارکان قومی اسمبلی وہ جو ایک سو تئیس کا فگر ہے انہیں اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے اور شہباز حکومت اب خطرے میں ہے اور اس حوالے سے بھی بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے اور گورنر پنجاب نے جو وزیرعالہ کو اعتماد کے ووٹ کا کہا اس میں اب سپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کے حکم کو روندہ ہے اور رانہ سناولہ نے بہت بڑی دھمکی بھی دی ہے اور شہباز شریف کے خلاف اب ایک نیا محاص کھلنے جا رہا ہے اور امران خان کو اپنی دانست میں ایک سرپرائز دینے والے اعتماد کا ووٹ کہہ کر اب امران خان کے سرپرائز کا انتظار کریں کیونکہ اب صورتحال دلچسپ ہونے والی ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں پرویز علائی صاحب کو آفر ضرور ہو رہی ہیں پرویز علائی صاحب کو ایون سی ایم شپ جو ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کے وزیرعالہ کے طور پر آفرز کی جا رہی ہیں لیکن چودری پرویز علائی اس معاملے کے اندر بلکل بھی وہ بے شک ڈاما ڈول ہو جائیں ان کے حساب زیادے منس علائی انہیں ڈاما ڈول نہیں ہونے دے رہے منس علائی نے اس پر جواب بھی دیا اور جب یہ خبر ایک صافی ہمارے دوست ہے اتشام بھائی انہوں نے شیئر کی تو منس صاحب نے اس آفر کا رسپونس جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے دیا اور لکھا کہ ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی کہ امران خان والا پی ڈی ایم کو کہہ دیا ہے اب وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف شجاعت صاحب ٹائم مانگ رہے ہیں کہ میں پرویز علائی کو مناتا ہوں تو وہیں دوسری جانب سالک حسین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لئے بھی پرویز علائی کو وزیر آلہ نہیں دیکھنا چاہتا اور یہ وہ شباہ شریف کے ساتھ میٹنگ میں کہتے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ پرویز اور شجاعت کا نہیں ہے اصل مسئلہ مونس اور سالک کا ہے نئی جنریشن کا ہے ایگو کا ہے اب یہاں پر مسلم لیقاف کے وفاقی وزیر چودری سالک نے پرویز علائی اور مونس علائی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کو مشروط کر دیا ہے اور آصف علی زرداری سے ملاقات میں سالک صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہیں چودری سالک نے مطالبہ کیا ہے کہ چودری ظہور کی نشست پر انتخاب لینے لڑنا ہے چودری سالک حسین نے پرویز علائی اور مونس علائی کے ساتھ سیاسی سفر جو ہے وہ مشروط کیا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ قافلی کے چھے عراقین اسمبلی پہلے ہی میرے ساتھ ہیں درائے کے مطابق قاصف زرداری پرویز علائی کے ساتھ رابطے میں ہیں دباز شریف چودری شجاعت کی آمادگی پر پرویز علائی کو وزیرعالہ بنانے پر تیار بھی ہو چکے ہیں اور اس سب کے اندر جو سالک ہیں انہیں زرداری صاحب نے بلا بھیجا ہے اور اب مسئلہ جو ہے وہ ایک نشست پر آ کر رکا ہوا ہے کیونکہ آصف علی زرداری بھی اس وقت ایکٹیو ہیں اب ہی دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ جو گورنر ہیں انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پتاری بات ہے ایوان جو پنجاب اسمبلی کا ایوان ہے اس کا سیشن بدھ کو شام چار بجے بلا لیا ہوا ہے ویسے پنجاب کے اندر جو میس کریئٹڈ ہم نے دیکھا پچھلے پانچ چھ مہینے کے اندر اس کی مثال ویسے نہیں ملتی قریب قریب لیکن اب ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا بہران جو ہے وہ سر اٹھائے گا اور شاید سب کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ سکرپٹ کے مطابق چل رہے ہیں اور چیزوں کو متنازع بنا کر واقتور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو مقتدر حلقیں ہیں وہ کسی بھی صورت ابھی معاشی صورت حال کے پیش نظر الیکشنز نہیں چاہتے اور اسی لیے پرویج لائی کہہ رہی ہے میں فروریو اسمبلیہ تعلیل کر دوں گا دو تین مہینے کا وقت مل جائے گا تاکہ چیزیں سنبھل سکیں خان صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ تو گڑے میں اور کھائی میں گاڑی لے کے جا رہے ہیں چلا کے اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ابھی ہم انہیں نہیں روکتے تو ملک کا تو پھر یہ کسی کے قابل بھی نہیں رہے گا کہ کوئی آ کے سنبھال سکے پھر یہ وہ چیز شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نکل جائے اب جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور گورنر پنجاب کا جو ایکشن ہے اسے اللیگل قرار دیا ہے اس سب کے اوپر میں بلکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو سنبھا دیتا ہوں کہ سبتین سب کہہ کر رہے ہیں میرے اللہ کے اوپر بھی اعتماد کا ووٹ لینے تو کل آپ اجلاس کنڈک کر رہے ہیں جو گورنر نے بلائیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی بڑے باوسو کا انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پرو روگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہے ہیں تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کی ہے میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے یا ہمارے رولز پروسیجر ہیں نائنٹی نائنٹی سیون کے پروینشل اسیملی کے تو جب اجلاس ایک اور ان کا جو سیشن تھا وہ فورٹی فرسٹ تھا اکتالیسوہ ہم نے وہ ختم کر کے بیتالیسوہ شروع کی اور ہی ناظرین اکرام آپ نے ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ سنی اور اس کے اندر یہ بڑا واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکشنز جو ہیں انہیں میں اللیگل سمجھتا ہوں اور اس پر ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب ہے انہوں نے کہا کہ پھر پرانا جو گندہ کھیل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب اسیملی کے جاری اجلاس کے دوران اپنا ذہن استعمال کیے بغیر آئین کے آرٹیکل نے ایک سو تیس کی شکسات کے تحت اجلاس بلا کر اپنا حلف توڑ چکی ہیں جس کے خلاف جلد پٹیشن دائر کر کے گورنر کو ان کے عہدے سے نا اہل کروایا جائے گا یعنی یہ ایک تو آئینی جو ایک آپشن ہے یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر رانا سناؤلہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک تڑی لگائی ہے رانا سناؤلہ نے بھی ایک دھمکی لگائی ہے اور انہوں نے دھمکی کیا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیرعالہ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا اگر گورنر کے کہنے پر جو سیشن ہے وہ نہ ہوا تو وزیرعالہ ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا اب یہ کس قانون کے مطابق کیا جائے گا کس اختیار کے مطابق کیا جائے گا اس کا جواب شاید رانا سناؤلہ یا کسی کے پاس نہیں ہونا میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہونا لیکن یہ بدماشی تو ہے اور بدماشی کی اب دھمکیاں دی جارہی ہیں بدماشی کی تڑیاں دی جارہی ہیں خان صاحب نے بھی ایک پتہ کھیل ہے بلکہ خان صاحب کے پتے پہ بعد میں آتے ہیں پہلے رانا صاحب کا یہ 20-30 سیکنڈ کا کلپ سننے اگر نے کہا ہے کہ جو اقلاع ہے وہ جو بلایا گورنر پنجاب نے وہ غیر قانونی طریقے سے بلایا غیر آئینی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے یہ سپیکر صاحب کا جو اسٹانس ہے یہ غلط ہے روز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیپ نسٹ نے اطلاع کا ووٹ نہ لیا تو ہی بل سیز ٹو بی ہندی آفیس آل چیپ نسٹ نہیں رہیں گے اگر کل چار بجے کے اجلاس میں اجلاس ملکت نہیں ہوتا یا اجلاس ملکت ہوتا ہے تو ووٹ آف کونپنس نہیں لیتا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا چودری پر وزیرالہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے اب یہ رانا صانعاللہ صاحب نے کس قانون کے تحت یہ بات کی ہے اس کا جواب تو موطرم جناب عزت ماب رانا صانعاللہ صاحب ہی دے سکتے ہیں لیکن دوسری جانب اب سارے پتے جو ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہیں اور ظاہری بات ہے سبتین خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ ایک لیگل لوپ ہول ہے اور اس کو ظاہری بات ہے جو انہوں نے ایکسپلوائٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پنجاب میں تو یہ اپوزیشن ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا تمام آپشنز اختیار کرے گی اب عمران خان نے تمام اپنے جو ناشل اسمبلی کے ارکان ہیں انہیں اسلام آباد پہنچنے کا کہہ دیا ہے اور ایک سو تئیس ارکان جو ہیں وہ اکٹھے قومی اسمبلی جائیں گے سپیکر کے سامنے یہ ایک سو تئیس کے ایک سو تئیس ارکان اپنی رکنیت جو ہے وہ ٹھکرانے کا جو اعلان ہے اور اس کی تصدیق کریں گے اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس جو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں پر یہ ایک سو تئیس ارکان جو ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو یہ وہاں پر اکٹھ ہوگا اس کے بعد یہ جائیں گے اب یہاں پر بہت سی اور باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہے مملکت بھی تو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں اور وفاق میں تو اور نیشنل اسمبلی میں تو وہ پنجاب والی لیمیٹیشن بھی نہیں ہوگی تو پھر یہ کیا کریں گے اور ابھی بہت کچھ چل رہا ہے البتہ بہت سے لوگ ابھی نہیں چاہتے الیکشنز ہوں یہ پرویز الائی صاحب کہا چکے ہیں پنڈی بھی گئے وہ لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے ظاہری بات ہے کہ وہ کسی بھی صورت کہ اس سارے کے سارے معاملے میں خان صاحب جو ہیں اب وہ صورتحال جو ہے اسے آٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دیں گے اور ابھی بہت سے پتے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں بہت سی چیزیں ہمیں بھی پتا ہیں لیکن چلیں لیٹس ویٹ فار در آئیٹ ٹائم سرپرائز ملے گا اپنا بہت خیال رکھے اللہ نکمان پاکستان زندہ بات